بسم اللہ الرحمن الرحیم الباری ٹی وی کے دوستو السلام علیکم خواب اور ان کی تعبیر کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دو باتیں بتائیں گے نمبر ایک خواب میں اعزان دینے کی کیا تعبیر ہوتی ہے نمبر دو اگر ایک ہی خواب دو لوگوں کو آئے تو اس کا کیا مطلب ہے کیا دونوں کی تعبیر ایک جیسی ہوگی یا مختلف ہوگی الباری ٹی وی کے دوستو ان دونوں سوالوں کا جواب ایک واقعہ سے آپ کو مل جائے گا خوابوں کی تعبیر بتانے والے اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے امام حضرت علامہ محمد ابن سرین کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اعزان دے رہا ہوں اس کی تعبیر بتائیے علامہ محمد ابن سرین فرماتے ہیں کہ اللہ تو جہاج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے گا تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی یہی کہا اس نے کہا کہ وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اعزان دے رہا ہے حضرت علامہ ابن سرین فرماتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں تجھ پر چوری کا الزام لگے گا اور تو چوری کے الزام میں جیل جائے گا پاس پیٹے شگد بہت حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا استاد مکرم دو لوگ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لئے آئے اور دونوں کو ایک ہی خواب آیا لیکن آپ نے دونوں کی تعبیر مختلف کیوں بتائی حضرت علامہ ابن سرین فرماتے ہیں کہ پہلا شخص مجھے شکل سے نیک صیرت پرہیزگار اور متقی معلوم ہوا تھا اس لئے میں نے اس کو حج بیت اللہ کی خوشخبری سنا دی جبکہ دوسرا شخص مجھے شکل سے بد کردار بد صیرت اور مکار معلوم ہوا تو میں نے اس کو چوری کے الزام میں جیل جانے کی تعبیر بتائی تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ حضرت علامہ ابن سرین کی بتائی ہوئی تعبیر ہمیشہ سچ واقعہ ہوتی تھی الواری ٹی وی کے دوستو اس واقعہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک خواب دو لوگوں کو آئے اور اس کی تعبیر بھی ایک جیسی ہو اس کی تعبیر مختلف بھی ہو سکتی ہے اور الٹ بھی ہو سکتی ہے اس واقعہ سے ایک بات بہت واضح معلوم ہوتی ہے کہ خواب کی تعبیر پر ہمارے عمال کردار اور سیرت بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اپنے عمال نیک کریں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے الواری ٹی وی کے دوستو آخر میں ایک ضروری بات بتاتا چلوں کہ اپنے خواب ہمیشہ کسی نیک اور خیرخواہ شخص کو بتائیں کسی دشمن کسی حاسد اور کسی عورت کو اپنا خواب بتانے سے گریز کریں اللہ حافظ